اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطحرہم تطہیرہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ناظرین اکرام و سامین محترم ہدایت ٹی وی کے توسط سے آپ کی خدمت میں پروگرام آحکام اسلامیہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ کچھ ہفتوں کے لیے منگل کے روز احکام اسلامیہ کے عنوان میں نکاح کے حکم اور فلسفے کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ گزار اشاد کروں اس لیے کہ نکاح ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس سے ایک خانوادہ ایک فیملی اور ایک خاندان جو ہے وہ بنتا ہے اور اس خانوادے اور اس فیملی کی بیس پر پھر ایک معاشرہ جو ہے وہ تشکیل ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ سے سارا معاشرتی اور خانوادگی نظام جو ہے وہ اسلام کا اور انسانیت کا چلتا ہے چونکہ عام طور پر نکاح کو صرف جو ہے وہ یعنی جنسی خواہشات کے پورا کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی دوسری چیزیں بھی ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ کرنا ہمیں متوجہ رہنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم اس کی حکمت کو اس عمر اور اس حکم الہی کے ساتھ اس کی حکمت کو اور اس کے فلسفے کو بھی سمجھ کر اس کے مطابق صحیح طریقے سے عمل کریں اور اس کے فوائد کو جان سکیں ظاہر ہے کہ علماء اکرام نے اس سلسلے میں جو قرآن و حدیث کے روشنی میں تفصیلات ارشاد فرمائی ہیں میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس میں بہت سی احادیث ہیں اور قرآن و جید کے اندر آیات بھی ہیں کہ جن آیات کے ذریعے سے جن آیات کے ذریعے سے نکاح کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور انسان کو مسلمان کو مومن کو خاص طور پر تاقید کی گئی ہے کہ وہ نکاح کرے اور اس کے ترک کی مضمت کی گئی ہے کہ نکاح کا ترک جو ہے وہ درست نہیں ہے اگرچہ نکاح کرنا مستحب ہے اپنی جگہ پر واجب نہیں ہے یعنی واجب کو ترک کرنے سے ہی انسان گناہ گار ہوتا ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے اور اس کے ترک کے لیے جو ہے وہ مضمت کی گئی ہے وہ مختلف انداز سے میں آیات کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یعنی سب سے پہلی چیز کی جو آئمہِ معصومین علیہ السلام نے بہت سی حادیث ہیں جن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح کرنے والا اور تزویج کرنے والا شخص جو ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ جو نہیں کرتا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ارز کرتا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے رکعتانے یسلیہم المتزوجو افضل من سبعین رکعتن یسلیہمہ عذبن کہ دو رکعت جو شادی شدہ شخص جو ہے وہ ادا کرتا ہے وہ افضل ہے ایک غیر شادی شدہ کہ ستر رکعت نماز ادا کرنے سے یعنی اگر غیر شادی شدہ شخص ستر رکعت نماز پڑے گا تو شادی شدہ شخص کی وہ دو رکعتوں کے برابر ہوگا اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رضا لو موتاکم العضاب کہ تم میں سے جو مرنے والوں میں سب سے کم درجے کے مرنے والے ہیں جو بہت ہی یعنی لو اور بہت ہی مائنر قسم کی شخصیت کے ساتھ مرتے ہیں تو وہ وہ ہیں کہ جو شادی شدہ نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ایک اور جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اکثر اہل النار العضاب کہ جہنم کے اندر جانے والے اکثر لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر شادی کے اس دنیا سے گزر جاتے ہیں اور پھر وہ شادی کیے بغیر جب رہتے ہیں تو ان کے چونکہ ذمہ گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے ذمہ گناہ زیادہ ہوتے ہیں وہ گناہ زیادہ کرتے ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا وَلَا يَمْبَغِي اَنْ يَمْنَعَهُ الْفَقْرُ وَلْعَيْلَةِ اور کسی شخص کو شادی کرنے سے فقر اور آیالداری کہ اب ذمہ داری ہوگی بچوں کو پالنے کی وہ چیز نہیں روکنا چاہیے یعنی وہ چیز نہیں روکے گی وہ آدمی نکاح اور شادی سے نہیں رکنا چاہیے اس وجہ سے کہ فقیر ہو جائے گا یا فقیر ہے ابھی بعد مَا وَعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْعَغْنَاءِ وَالْسَعَدِ بعد اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غنی ہونے اور امیر ہونے اور وصد دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور پھر ارشاد فرمایا ایک دوسرے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کہ مَن تَرَكَ تَزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَتِ فَقَدْ أَسَاءَ ذَنَّ بِاللَّهِ عزَّ وَجَلَّ کہ جس نے یہ خوف کھاتے ہوئے کہ وہ ابھی تک فقیر ہے یا وہ محتاج ہے اپنے احتیاج کی وجہ سے شادی نہیں کی تو اس شخص نے اللہ سبحانہ وآلہ کے ساتھ اچھا گمان نہیں فرما کیا اللہ سبحانہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں این این یکونو فقراء اگر وہ فقیر ہوئے جو شادی کرنے والے ہیں تو یغن اللہ من فضل اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا یعنی اللہ سبحانہ وآلہ کے اس وعدے کے اوپر اس کو یقین نہیں ہے اس لیے وہ ابھی تک تاخیر کر رہا ہے اس تاخیر کی وجہ سے اسے وہ غنی ہونے تک اور انتظار کر رہا اس لیے کہ اسے یقین نہیں اب اس میں علماء اکرام کا اتفاق ہے بلکہ تمام مذاہب کے علماء کا چاہے وہ علماء مذہب اہل سنت ہوں یا علماء مذہب اہل تشیع ہوں تمام علماء کے نزدیک یہ مستحب عمر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نکاح کا شریح حکم استحباب ہے اور یہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے سنت ہے مستحب ہے مسلم ہے سنت اور مستحب ہونا اور مومنین کے لیے خصوصیت کے ساتھ اس کی تاقید کی گئی ہے اس کو سنت مواکت کہا جائے گا اور بعض علماء نے اس کو ضرورت مذہب اور ضرورت دین بھی قرار دیا ہے کہ یہ ضرورت دین ہے اب اس حوالے سے احمد علیہ السلام کے اقوال کے مطابق اور آیات اعظام کے مطابق ایک تو یہ ہے کہ استحباب نکاح جو ہے اس کے دلائل کیا ہیں پھر اس کے بعد دوسری پہلی جو ڈسکشن ہے پہلی جو بحث ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ نکاح مصطحب ہے اگر اتنا ہی ضروری عمر ہے تو واجب کیوں نہیں دوسری بحث اور ڈسکشن اس پر یہ ہو سکتی ہے کہ اس استحباب نکاح کا فلسفہ کیا ہے اور انڈیویجول ایک فرد کے یا ایک اجتماع کے اور معاشرے کے کون کون سے مسائل اس سے متعلق ہیں پھر تیسری بحث یہ ہو سکتی ہے کہ نکاح جو ہے علماء اکرام نے جس کی بنیاد پر تمام بہوس کو اپنے مفصل کتب کے اندر نقل فرمایا ہے ایک بحث یہ بھی ہے کہ نکاح کا اصل حکم وہ استعباب ہے لیکن سانوی اعتبار سے مختلف احوال کے اندر مختلف حالات کے اندر کبھی اس کی حالت یہ بھی ہوتی ہے مکلف کی کہ اس کے لئے واجب ہو جاتا ہے نکاح کبھی مکرو بھی ہو سکتا ہے کبھی حرام بھی اور کبھی مستحب بھی اور کبھی مباہ بھی اور پھر اس کے بعد یہ کہ نکاح فق کے اندر جیسا کہ ایک معاملات کے اندر ذکر کیا جاتا ہے کہ فق کو علماء اکرام نے جس طریقے سے تقسیم کیا ہے عبادات ہیں معاملات ہیں اور معاملات کے اندر پھر اس کے بعد جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی بعض اقود ہیں جن کو عقد کہا جاتا ہے اور بعض اقعات ہیں یعنی یہ عبادات جس طریقے سے نماز روزہ حج زکاة ہے اور معاملات میں جس طریقے سے اقود ہیں نکاح ہے بے اور شراح ہے یا اس قسم کی جو دیسرے ڈیلنگز اور معاملات ہوتے ہیں جس میں دو لوگ جہاں واپس میں انول ہوتے ہیں دو پارٹیز دو سائیڈز انول ہوتی ہیں تو ان کو اقود کہا جاتا ہے اور اگر دو سائیڈ جہاں وہ انول نہ ہوں ترفین انول نہ ہوں تو ان کو اقا کہا جاتا ہے اور وہ اقاات کی بحث آتی ہے جیسا کہ جو ہے وہ طلاق ہے یا وقف ہوتا ہے تو اس میں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہوتی تو نکاح ایک عقد ہونے کے اعتبار سے معاملہ ہونے کے اعتبار سے فق کے اندر درج ہوتا ہے لیکن کیا یہ عبادات کے اندر بھی شامل ہے یا نہیں تو علماء نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ایک لحاظ سے یہ معاملہ ہے اس لیے کہ یہ مرد اور عورت کے درمیان ایک عقد ہے ان کا آپس میں ایک تعہد ہے ایک معاہدہ ہے اور دوسری طرف یہ ایک عبادت بھی ہے وہ کس وجہ سے کس طریقے سے عبادت بنتی ہے وہ میں ان تمام بہوس کو تھوڑا تھوڑا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں اس کی تفصیلات ان تمام یعنی پہلی بات استحباب نکاح اس کے دلائل کیا ہیں واجب کیوں نہیں اور پھر فلسفہ استحباب نکاح پھر اس کے بعد نکاح تمام احکام خمسہ کا عنوان نکاح بن سکتا ہے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ نکاح خود نکاح کے معنی اور اس کی تفصیل کیا ہے پانچوی چیز کے نکاح جو ہے وہ عبادات میں سے ایک عبادت بھی ہے اب اس کے لیے جو مشہور آیت ہے آیت حمیدہ سورہ نور کی جو عام طور پر نکاح کے خطبوں کے اندر پڑھی جاتی ہے اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمٌ یہ آیت نمبر 32 ہے سورہ نور کی اور اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ نکاح کرو ان لوگوں کا تم میں سے جن کا نکاح نہیں ہوا ہے جو بے نکاح ہیں جن کی شادی نہیں ہے بغیر شادی کے ہیں ان کے نکاح کرو اب اس کی تفصیل جو ہے چونکہ ابھی تھوڑے دیر میں ہم بریک پر ایک وقفے پر جا رہے ہیں میں تفصیل بعد میں ارز کر سکوں گا کہ تم اپنے میں سے بے نکاح اس میں یہ ذرا ترجمہ کے اندر اختلاف بھی ہے اس لیے میں اس کی تھوڑی سی وضاعت کروں گا آپ کی خدمت میں کہ وَأَنْكِحُلْ أَيَامَا وَأَيَكُونُوا فَقَرَاءَا اگر وہ فقیر ہوئے تو یُغْنِحِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ پہچان والے ہیں اللہ سب کچھ جانتے ہیں اس لیے اس پر کوئی شک نہ کرو اور تم یہ جو ایک راستہ تمہیں بتایا گا رہا ہے اس راستے پر چرو انشاءاللہ اللہ برکتیں عطا کرے گا میں تھوڑی دیر کیلئے وقفے پر جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں